اسلام علیکم میں اڈوکیٹ فرشید عالم اس ملک کے ان 20 کروڑ مسلمانوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں جو بڑی چین کی نیز سو رہے ہیں وہ چین کی نیز سو رہے ہیں اور ان کے دروازے پر ایک مصیبت آ کر کھڑی ہو گئی ہے اس بار یہ مصیبت وقف ایمنمنٹ بل 2024 کی شکل میں آیا ہے بی جے پی گورنمنٹ نے کارلیمنٹ میں موجودہ وقف ایکٹ میں بدلاؤ کرنے کے لیے یہ بل پیش کیا ہے کیا ہو جائے گا اگر یہ بل پیش ہو گیا تو کیا ہو جائے گا اگر یہ بل ایک قانون بن جاتا ہے تو آپ یہ یقین کیجئے کہ مسلمانوں کی جو وقف جائداد ہے وقف اللہ ایسی جائداد جو ان کے پوروجو نے اللہ کے راہ میں دے دیا اس جائداد سے اس ملکیت سے لوگوں کا بھلا ہو اس قوم کا بھلا ہو اس دیش کا بھلا ہو ایسے جائداد پر سرکار کی نظر ہے اس بل کے قانون بننے کے بعد ہماری ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہمارے خانکائیں ہمارے مدارس ہماری قبرستانیں اور بہت سارے جو ملی تنظیمیں ہیں ان کی جائداد کو آسانی سے سرکار ہڑپ لے گی یہ پہلی بار نہیں ہے کہ بی جے پی کی اندر سرکار نے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے ایک ایسا بل پیش کیا ہے اس سے پہلے بے شمار بل پیش کیے جا چکے اور وہ آسانی سے قانون میں بن گیا لیکن مسلمان کچھ نہیں کر پائے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس بار اس بل کو قانون بننے سے ہم روک سکتے ہیں جب یہ بل پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا تب اپوزیشن نے بہت ہی زبردست طریقے سے اسے روکنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں اس بل کو جوائنٹ پارلیمنٹی کمیٹی میں ریکمنٹ کر دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ بل قانون بننے سے روک گیا ہے بلکہ ایک چھوٹا سا پوز لگا ہے اب ہم اسے قانون بننے سے کیسے روک سکتے ہیں ایسی صورت میں ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے جس طریقے سے ڈموکریسی میں ہر ایک ووٹ کی قیمت ہے اسی طریقے سے اس پورے ماملے میں ہر ایک عام آدمی کی رائے کی قیمت ہے جب اس بل کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا ہے تو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے عام آدمی سے رائے مانگی ہے جو کام بھاشپاس سرکار کو بی جی پی گورنمنٹ کو پہلے کرنا چاہیے تھا سارے سٹیکھولڈرز کی رائے لینی چاہیے تھی جن کے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان کے بھلائی کے لیے بند آیا جا رہا ہے حقیقت میں وہ ہماری جڑوں کو کٹنے میں لگئی ہوئے ہیں ایسی صورت میں جب آپ کے سامنے ایک نوٹس آیا ہوا ہے تیرہ ستمبر تک آپ کو اپنی رائے دینی ہے کیا بیس کڑوں ہسلمان میں سے پچاس لاکھ بھی ایسے نہیں ہیں جو اپنی رائے کو ای میل کی ذریعے خطوں کے ذریعے ایک ڈیلییشن کے ذریعے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی تک پہنچا سکیں ہم جانتے ہیں کہ یہ پورا کام بہت ہی ٹائرنگ ہے آپ کیسے ایک میل کو بنائیں گے کس طرح سے اپنی بات کو رکھیں گے ہم نے آپ کی کام کو بہت ہی آسان کر دیا ہے ہمارے پاس ایک خاکہ تیار ہے اس خاکہ میں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں سرکار سے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی سے وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں صرف آپ سکرین پر دیئے ہوئے QR کوٹ کو سکین کیجئے یا پھر لنک کو فالو کیجئے اور یہ لنک آپ کو آپ کے ای میل باکس تک لے جائے گا وہاں سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ میل بھیج سکتے ہیں اپنے احتجاج کو اپنی رائے کو درج کر سکتے ہیں 20 کروڑ میں سے 50 لاکھ یہ کافی ہوگا اس بل کو یہی ختم کرنے کے لیے ہمیں مانگ کرنی ہے پورے بل کی ریجیکشن کی نہ صرف ایک کلاؤز نہ کہ دو کلاؤز بلکہ پورا کا پورا بل جب جی پی سی نے نوٹس جاری کیا تو بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں کلاؤز کی اپتی ظاہر کی کلاؤز میں کمیاں ٹھونڈی لیکن ہم پورے بل کو ریجیک کرنے کی مانگ کرتے ہیں اور ایسی مانگ کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سوال ہے لیس لیچر کے انٹینڈ کی اس سے پہلے جتنی بھی ہسٹری دیکھی جائے وہ چاہے ٹپل تلاک بل ہو یا پھر وہ سٹیزن امنمنٹ بل ہو انٹی کنورجن بل ہو سب کے سب بل میں لیس لیچر کے انٹینڈ پر بہت بڑا سوالیاں نشان کھڑا ہو چکا ہے اس بار ہم اس پورے بل کو نکارتے ہیں ریجیک کرتے ہیں ایک تاریخی مسجد کے گرنے کا غم ہم آج تک اپنے سینے ملیے بیٹھے ہیں اور اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنی مسجدیں کتنے مدارس کتنے خانکائیں اور کتنی قبرستانیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور ہم کچھ کر نہیں پائیں گے اور میری اس ویڈیو کو اپنے زیادہ زیادہ ساتھیوں تک شیئر کیجئے تاکہ یہ پیغام بھارت کے ہر کونے تک پہنچ جائے